موسیقی ویڈیو کا پریبیو دیکھی لیا ہے تو آپ لوگوں کو کچھ اس طرح کی EFX status editing کے لیے دو application کی ضرورت پڑے گی تو پہلے آپ کا نام Capcut اور second app کا نام ہے highlight motion تو دونوں ہی آپ کو اپنے mobile phone میں install کر رہنا ہے اور آپ کو سبھی PNG وم background کا link description میں مل جائے گا تو آپ لوگ وہاں سے جا کر उس کو بھی download کر لیتی تو آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو like کریں اور چینل پر نائے ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تو بنا time based کی ویڈیو چلیے ویڈیو کو کریں start تو guys Capcut tab کو open کرنے سے پہلے آپ کو ایک اور app کو download کر لینا ہے تو اس app کا نام ہے quick VPN تو آپ کو اس پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر Singapur select کر کے اس کو connect کر لینا ہے connect کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے back آنا ہے اب آپ کو Capcut tab کو open کر لینا ہے تو آپ سبھی کے سامنے کچھ اس طرح کا interface آئے گا پھر آپ کو یہاں پر new project پر click کر دینا ہے new project پر click کرنے کے بعد آپ کو 5-6 ویڈیو select کر لینا ہے جس کا بھی آپ status بنانا چاہتے ہو تو آپ سبھی کو یہاں پر 5-6 ویڈیو ہی select کرنے ہیں اس کے بعد آپ کو add پر click کر دینا ہے add پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر overlay والے option پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو add overlay پر click کرنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک music کو add کر لینا ہے تو میں یہاں پر ایک ویڈیو کا music نکالوں گا تو اس کے لیے میں اس ویڈیو کو select کر لیتا ہوں ویڈیو کو select کرنے کے بعد آپ کو پھر سے add پر click کر دینا ہے تو یہاں پر جو ہمارا music ہے وہ add ہو چکا ہے اب اس ویڈیو کا جو music ہے اس کو ڈیو میں convert کریں گے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پر نیچے option پر آ جانا ہے اور یہاں پر آپ کو ایک option ملے گا extract ڈیو تو آپ کو اس پر click کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر click کرتے ہیں تو اس ویڈیو کا جو بھی ڈیو رہے گا وہ نکل کر واہر آ جائے گا اس کے بعد آپ کو یہاں پر back پر click کرنا ہے پھر سے آپ کو overlay پر click کرنا ہے اب آپ کو پھر سے اس ویڈیو والے ویڈیو کو select کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو اس ویڈیو کو delete کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کو scroll کرنا ہے پھر آپ کو اس کو delete کر دینا ہے اب آپ کو پھر سے یہاں سے back آنا ہے تو اب آپ کو first والی ویڈیو پر click کرنا ہے اس کے بعد آپ کو volume والے option پر click کرنا ہے پھر آپ کو اس کو minus 0 کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کو done پر click کرنا ہے اب آپ کو اس ویڈیو کو جہاں تک آپ اس کو رکھنا چاہتے ہیں وہاں تک اس کو بڑھا لینا ہے پھر آپ کو یہاں پر اسپلٹ والا اپسن مل جائے گا اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ والی ویڈیو کو ڈلیٹ کر دینا ہے اب یہاں پر آپ کو دوسری ویڈیو آ جائے گی پھر آپ کو سیم پروسس اس پر بھی کرنا ہے تو آپ کو اس ویڈیو پر کلک کرنا ہے اس کے آئیڈیو کو آپ کر دینا ہے تو اس کے آئیڈیو کو آپ کو جیرو کرنا ہے پھر آپ کو اس ویڈیو کو جتنا بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں اس کو آپ کو چلا لینا ہے پھر آپ کو پھر سے سپلٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد آپ کو رائٹ سائٹ والی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دینا ہے اسی طرح آپ کو سبھی ویڈیو کے آئیڈیو کو آف کر کے ویڈیو کو ایڈیٹ کر لینا ہے تو آپ جس ویڈیو کو جہاں تک رکھنا چاہتے ہیں آپ میوزک کے حساب سے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو اس void پر کلک کر کے اس کو delete کر دینا تو یہاں پر میں ویڈیو کو تھوڑا سا اسکپ کر رہا ہوں سبھی ویڈیو کو cut کر کے edit کر لیتا ہوں تو ویڈیو کے end تک جیسے ہی آپ آ جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پر دیکھنا ہے جو music ہے وہ ہمارا یہاں تک ہے اور ویڈیو بھی وہی تک ہے تو آپ کو یہاں پر last ویڈیو پر کلک کرنا ہے اور اس کو delete کر دینا ہے تو جتنا ہی آپ کا music رہے گا اتنا ہی آپ کو اوپر والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے پھر آپ کو ویڈیو کی سٹارٹنگ میں آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو فسٹ والی ویڈیو پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر ایک ایفیکٹ دینا ہے تو فسٹ والی ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کو اینیمیشن والی اپسن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر کومبو والی اپسن پر کلک کرنا ہے تو جیسے ہی آپ کومبو والے اپسن پر کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر فیس آئے گا تو یہاں پر آپ کو فرسٹ والی ایفیکٹ کو ایڈ کر لینا اس ایفیکٹ کو ایڈ کرنے کے بعد آپ کو پھر سیکنڈ والی ویڈیو پر کلک کرنا ہے اب یہاں پر آپ اگر یہی والا ایفیکٹ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کرنا ہے تو نیٹ پرابلم کی وجہ سے آپ کو ایفیکٹ دکھائی نہیں دے رہا ہوگا آپ اس میں اگر دوسرا ایفیکٹ بھی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرا ایفیکٹ پر کلک کر کے اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں تو سیکنڈ والی ویڈیو میں آپ کو جو بھی ایفیکٹ ایڈ کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں تم یہاں پر سیکنڈ والی ویڈیو میں جوم بن والا ایفیکٹ ایڈ کروں گا تو یہاں پر آپ کو سکرول کر کے جوم بن والا ایفیکٹ ایڈ کر لینا ہے پھر آپ کو تھرڈ والی ویڈیو کو ایڈ کرنا ہے اس پر بھی آپ کو جوم بنوالا ایفکٹ ایڈ کر لینا ہے کسی طرح آپ نے جتنی بھی ویڈیو ایڈ کی ہیں آپ کو سبھی میں جوم بنوالا ایفکٹ ایڈ کر دینا ہے آپ کو اسٹارٹنگ والی ویڈیو میں ہی ایک الگ ہی ایفکٹ دینا ہے باقی میں آپ جوم بنوالا ایفکٹ دے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے سبھی میں جوم بنوالا ایفکٹ ایڈ کر لیا ہے تو سبھی میں ایفکٹ ایڈ کرنے کے بعد آپ کو اس ایرو والے اپسن پر کلک کرنا ہے dolique جیسے ہی آپ ایکسپورٹ پر کلک کرتے ہیں تو آپ کی جو ویڈیو رہی یہ رہی گی ڈاؤنلوڈ ہنا چواہی گی غ protest جیسے ہی ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہوتا ہوتا ہے تو اس ویڈیو کو آپ کو آلائٹ موسین اپ میں ایڈ کر لینا ہے تو ہماری جو ویڈیو ڈاؤنلوڈ ہو چکے ہیں اب آپ کو اس کو آلائٹ موسین میں ڈاک کرنا ہے تو اس اپ سے بیک آ جانا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو آلا critique موشن اپ کو اپن کر لینا ہے تو جیسے ہی آپ ایسے اپن کرتے ہیں تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹر 되고 pinec bao پھر آپ بھitat پر muscular co کرنا ہے buinda soak کرنے کے بعد آپ کو nine initially 16 پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو create پر کلک کرنا ہے danny اس کے بعد آپ کو پھر سے quella Zhu pareil کنی कرنے کے بعد آپ کو میڈیا پر آ جانو ہے میڈیا پر آنے کے بعد آپ کو یہاں سے اپنی ویڈیو سیلیکٹ کر لیں تو ویڈیو کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر سے ویڈیو پر کلک کرنا ہے تو ویڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرپیس دکھائی جائے رہا ہوگا تو اس کے بعد آپ کو ایفیکٹ والے اپسن پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایڈ ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر ادھر والے اپسن پر آ جانا ہے پھر آپ کو یہاں پر چینل آر جی بھی آپ کو اس ایفیکٹ کو ایٹ کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو سٹینڈر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر جو بی لکھا ہے آپ کو یہاں پر کلک کر لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سیکنڈ والی لائن پر آپ کو بی سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بیک آ جانا ہے اب اس ویڈیو میں آپ کو ایچ ڈی آر والا ایفیکٹ دینا ہے تو اس کے لیے آپ کو پلس والے آئیکن پر کلک کرنا ہے پھر آپ کو یہاں سے ایک shape select کر لینی ہے shape select کرنے کے بعد آپ کو three dot پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر fill composition area پر click کر لینا ہے اس کے بعد آپ کو effect والے option پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو add effect پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں پر other والے option پر آ جانا ہے یہاں پر آنے کے بعد آپ کو copy background پر click کرنا ہے اس پر click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر standard setting پر click کرنا ہے پھر آپ کو یہاں سے back آنا ہے پھر سے آپ کو ایفیکٹ پر کلک کرنا ہے ایڈ ایفیکٹ پر جانا ہے اس کے بعد آپ کو بلر والے اپسن پر آنا ہے اور یہاں سے آپ کو جی سین بلر اس پر کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو اس کو بھی سٹینڈر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے پھر سے آپ کو ایڈ ایفیکٹ پر جانا ہے ایڈ ایفیکٹ پر جاننے کے بعد آپ کو یہاں پر کلار این لائٹ اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو ایکسپوزر گاما اس پر کلک کر دینا ہے اس کے بعد پھر سے آپ کو سٹینڈر سیٹنگ پر کلک کرنا ہے اب آپ کو یہاں پر جیسی انبلر اس پر تھری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو آپ کو 0.450 تک انکریج کر دینا ہے تو آپ اس کو 450 اے ساٹ اور بیڈیو کی قوالٹی کے ساتھ سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر آپ کو یہاں سے بیک آنا ہے بیک آ جانے کے بعد آپ کو ایکسپوزر گاما اس ایفکٹ پر کلک کرنا ہے تو آپ کو ایکسپوزر والے اپسن پر آنا ہے اور اس کو minus 70 تک انکریج کر لینا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ کو یہاں سے بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو ایک اپسن دکھائی جارہا ہوگا blending and opacity اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو difference والے اپسن پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ کو subtract اس پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں سے بیک آ جانا ہے پھر آپ کو پھر سے بیک آنا ہے اس کے بعد آپ کو پھر سے پلس والے اپسن پر کلک کر کے ایک سیپ سیلیکٹ کر لینی ہے اور یہاں پر کلر اینڈ فیل والے اپسن پر آنا ہے اس پر آنے کے بعد آپ کو یہاں سے وائٹ کلر سیلیکٹ کرنا ہے اور یہاں سے آپ کو بیک آنا ہے پھر آپ کو ثری ڈاٹ پر کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو فیل کمپوزیشن ایریا پر کلک کر دینا ہے اب آپ کو پھر سے بلینڈنگ اینڈ اپسیٹی والے اپسن پر آ جانا ہے اس کے بعد آپ کو کونٹریکسٹ اس پر کلک کرنا ہے اور اوبر لے کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو بیک آنا ہے بیک آنے کے بعد آپ کو دونوں ہی فیٹ کو سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو ویڈیو کے اینڈ تک آ جانا ہے اور اس والے اوپسن پر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس پر کلک کرتے ہیں تو آپ کا جو ویڈیو رہے گا وہ آپ کے پوری ویڈیو میں اپلائی ہو جائے گا تو اب آپ کو اپنی ویڈیو کو ایک بار پلے کر کے دیکھ لینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو ویڈیو ہے وہ کچھ اس طرح سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو آپ لوگوں کو ویڈیو کیسے لگے کممنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور چینل پر نہ ہے تو ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے سبھی کا دھنوات ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں موسیقی